ملک میں جمہوریت کے آگے بڑھنے کا واحد راستہ فوری شفاف انتخابات ہیں عمران خان نے واضح کر دیا اداروں میں حکومتی مداخلت پر ازار تشویش کہا حکومت اداروں کو کنٹرول میں لانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے بابا روان نے ملاقات میں جمہوری اختار کے بھرپور دفاع کا آزم کیا وزیراعظم کو اقتدار کے مزے لگ گئے فوری انتخابات کے بیان پر یوٹرن لے لیا بولے ہم تو انتخابی صلاحات کر کے الیکشن کی طرف جانا چاہتے تھے اتحادی عام انتخابات پر تیار نہیں سب کا متفقہ فیصلہ ہے حکومت چودہ ماہ کی مدد پوری کرے گی کب جب تک چین اور سعودی عرب سے مانگتے رہیں گے ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا حکومت صرف وقت پورا کرنا چاہتی ہے یہ چاہتے ہیں کہ ملکی معیشت کو مزید برباد کر دیں لوگوں کو ان پر اعتماد نہیں ہے شام احمد قریشی کی بول سے گفتگو کہا کہ سرمایہ کار محنت کش کسان سب نالا ہیں عوام فوری طور پر نئے انتخابات چاہتے ہیں حکومت ایک ماہ میں ہی عوام کے سامنے بے نقاب ہو گئی جلد حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا فائزل حسن چوہان کی پروگرام میری جنگ میں گفتگو کہا کہ حکومت کے آنے پر عوام رو رہی ہے نون لیگ الیکشن میں دھاندلی کے لیے اداروں کو استعمال کر رہی ہے پنجاب کے زمینی الیکشن میں کلین سویپ کریں گے جمہوریت کا راگل اپنے والے جمہوریت کی دھجیاں بکھیرنے لگے پی ٹی آئی کی مقبولیت کے خوف سے وزیر داخلہ بخلا گئے رانہ سنہ اللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا دھرنا روکنے کا پورا بندوبست کیا ہے لانگ مارچ کی تیاریاں بھی جرم ہیں انہیں وہیں پکڑ لینا چاہیے لانگ مارچ کیا تو اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکتے نظریہ کی بنیاد پر بغاوت کا مقدمہ چلا آنا چاہیے تحریک انصاف کا حکومت اتحاد میں شامل جماعتوں کو مشترکہ انتخابی نشان لوٹا تفویز کرنے کا مطالبہ فواد چودری نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ دیا لکھا لوٹے کا نشان ملنے سے عوام کو دوران انتخاب فیصلہ سازی میں مدد ملے گی لیگی حکومت اپنا چیرمن نیب لانے کے معاملے پر فز گئی جسٹس ریٹائرڈ مقبول باکر نے چیرمن نیب بننے سے معذرت کر لی ریٹائرمنٹ کے دو سال مکمل ہونے تک کوئی جج چیرمن نیب نہیں بن سکتا قانونی ٹیم کا بھی تائناتی میں جلبازی سے باز رہنے اور مزید ناموں پر مشاورت کا مشورہ پاکستان کے داخلی امور پر کینیڈین پارلیمان میں حرزہ سرائی کینیڈین ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ تلبی وزارت خارجہ کا شدید برہمی کا اظہار کینیڈین ہائی کمیشنر کو احتجاجی مراسطہ تھما دیا اور پاکستانی ایتھلیٹس کی شاندار کارکرتگی ماس ریسلنگ ورلڈ چیمپنشپ میں دو میڈلز جیت لیے روس میں جاری ایونڈ میں وقاس افزل نے ایک سو پچیس اور محمد ساتھ نے ساٹھ کلومیٹر ویٹ کیٹیگری میں چاندی کتم کے اپنے نام کیے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز میں ہوں رافی مرزا ہیڈلائنز آپ نے جانی کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کام دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے